اسلام نیکو فرینڈ سے امید ہے آپ لوگ خیرید سے ہوں گے آج کی ویڈیو میں میں ایک چھوٹا سا ٹرک بتاؤں گا آپ لوگ اپنے موبائل سے اچھی تصویریں لینے کی کوشش کرتے ہیں بہت سارے لوگ فلٹر یوز کرتے ہیں اور بہت سارے لوگ جو بلٹن ایپ ہوتی ہیں اسی کے فلٹر یوز کرتے ہیں لیکن میں آپ کو ایک ٹرک بتاؤں گا جو آپ پر انسٹرہ پر اگر آپ تصویریں ڈالتے ہیں اپنی پیکچر کو انسٹرہ پر پوسٹ کرنا چاہتے ہیں اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی پیکچر مطلب جیسی ڈالتی قوالیٹی آپ کو اپنے موبائل میں نظر آ رہی ہے بیسی ہی پیکچر قوالیٹی آپ کو اپنے انسٹرہ گرام پر بھی نظر آئے مطلب باقی جو دیکھنے والے ہیں وہ آپ کی پیکچر کی قوالیٹی پر ویسے ہی دیکھیں جیسا آپ نے اس کو بنایا ہے تو اس کے لئے بہترین سا ٹرک یہ ہے اپنے جو موبائل کا ایسپیکٹ ریشو جو ہوتا ہے اس کو 4x3 رکھیں مطلب وہ تھوڑا سا چھوٹا ہو جائے گا لیکن جو مین کیمرا سنسر ہوگا اس کے حساب سے بلکل پر فیکٹ ہوگا اگر آپ اس کو 9x16 رکھیں گے تو وہ بہت بڑا تو نظر آئے گا مطلب پوری یا آپ فل سکرین کر دیں گے تو وہ پوری سکرین آپ کی پیکچر کیپچر کرے گی اور اگر آپ کو 4x3 رکھیں گے وہ چھوٹا ہوگا مطلب آپ کو ایمیز سائز بھی چھوٹا دیکھنے میں کو ملے گا اور اس کی جو ریزولیشن ہوگی وہ بلکل پر فیکٹ ہوگی آپ یہ چیک بھی کر سکتے ہیں اپنے موبائل میں اس کی پیکچر کی ڈیٹیل میں جائیں گے آپ دو تین پیکچر لیں 9x16 پہ لیں اور فل سکرین پہ لیں اور اس کے بعد 4x3 جو سائز ہے اس پہ لے کے دیکھیں اور اس کے بعد اس کی ڈیٹیل چیک کر لیں پہ آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ واقعی میں جو کہہ رہا ہوں وہ ٹھیک کہہ رہا ہوں اور جب اس پیکچر کو آپ لوٹ کریں گے اپنے انسٹا پہ تو اس کی کالیٹی بہتر ہوگی بجائے آپ کسی اور ریشو سے اپنے پیکچر کو لے کے اس کو اپلیٹ کریں گے ریشو سے اپنے پہ